ہیلو گائز بلکم ٹو بیک مائن نیو بلوگ تو آج تھا آسٹ می کا دن میں صویرے پانچ بجن ہا لی تھی پھر میں نے چھوٹے بیٹے کو سکول بھیجا صفائی وغیرہ کی کیونکہ آج ہماری آنٹی جی تھوڑا لیٹ آئیں گے بس برتنی رہ گئے میں نے صفائی وغیرہ سب کر کے کر لی تھی پھر ہم نہ دھو لیے تھے اس کے بعد گئی میں مندیت فیکی میں نے گھر آ کے پوجا اور پھر لگ بھگ بچ گئے تھے آٹھ سب ہی کام کرنے میں بچہ بھی چلا گ اور بڑے بیٹے کی تھی چھوٹی تو میں نے سوچا میں نے پہلے سوچا کہ پوجا کرنے کے بعد ہی میں بھوک کی تیاری کروں گی تو میں نے سارا اپنا کام جو بھی تھا پوجا کا وہ کر لیا ہے اور ملگی ایک ملگی ایک ہوتا ہے نا کہ پہلے پوجا کر لیتے ہیں ورنہ کھانا بنانے کے بیچ میں ہوتا ہے تو پوجا بھی نہیں کری پھر کنیا کو بھی دیکھے آنا ہے یہ بھی کرنا ہے کیونکہ یہ کام سارے مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں ہزبینڈ صرف میرے فاسٹ رکھتے ہیں اب وہ نے اوفیس بھی جانا ہے کیونکہ اسٹمی کی چھٹی نہیں ہوتی ہوگی تو نومی کی چھٹی ہوتی ہے تو یہاں میں نے چنے کالے چنے حلوہ اور آلو کی سبجی بنا دی ہے بس اب مجھے پوریاں اتارنی ہے تھوڑی سی تو یہاں گائز بڑا بیٹا بھی نہ لیا ہے کیونکہ آج اسکول کا تو کل بھی آف ہے دونوں الگ الگ سکول میں جاتے ہیں تو میں اسے کہہ رہی ہے بیٹا تم نہ لنچ بوکس نکال لو جو میں کنجھگاؤں کے لئے لائی ہوں تو ان میں نہ پیسے رکھ دیں گے آپ نکال کے رکھ دو تو بیٹے نے کیا کیا میں نے نہ فروٹی پہلے سے ہی رکھ دی تھی جیسے لائی تھی میں میں نے کہہ پہلے سے ہی رکھ دیتا ہے تو یہ میں پسند کر کے لائی میں نے کہہ چھوٹا سا ڈبا کھانے میں بھی کاما سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے پیسے بھی کھلوا لیا ہے اور وہ ان میں پیسے رکھ کے پیک کر رہا ہے جبکہ ہمیں رکھنا ہے یہاں تھوڑا سا حلوہ اور چنے دیکھیں اپنے آرام سے یہ کام کر رہا ہے ابھی میں جب آکے دیکھوں گی تو وہ کہے گا ممی آپ نے تو ایسے ہی کہا تھا یہ چلتا رہتا ہے گھر میں بچوں کو کہو کچھ اور سنتے کچھ ہیں تو میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ضرور ہیں آپ اس پر بلکل بھی کمنٹ نہیں کرتے نہ تو شیئر کرتے نہ لائک کرتے اور چینل کو سسکرائب کرنا تو بھولی جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو میں آگئی میں نے بیٹے سے کہا ایسا کہا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بچے کبھی کبھی نہ دھیان سے سنتے نہیں ہیں پھر آپ وہ کرے گا کام یہ کام میں میری ہیلپ بڑی ہیلپ کراتا ہے یہ میرا بیٹا بس تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اپنے من سے کام کرنے لگتا ہے جس پر مجھے تھوڑا سا آ جاتا ہے گصہ اور یہاں ہمیں سارا پرشاد لے کر آگئی ہوں تھوڑا تھوڑا ہلوہ ڈالوں گے میں اس میں اور تھوڑے سچنے کیونکہ آج کل نہ بچے کھاتے نہیں ہیں فینک دیتے ہیں کھانے کو پلیس میں چاہوں گی بچوں کو نہ تھوڑا تھوڑا کھانا ہی دیں یا جو ان کی منپسند چیزوں وہ ہی دیں کیونکہ آج کل ان کا اپماننا بہت ہونے لگا ہے بچے اس لئے دیتے ہوئے نہ تھوڑا سا نہ دکھ ہوتا ہے کہ جب ان کا اپمان ہونا تو بس یہی کاران ہوتا ہے اس لئے میں تھوڑا تھوڑا سا ہلوہ اور چنے دے رہی ہوں بس بچے کھا لیں اتنی کرپا کریں تو یہاں ہم سارے ایسی ڈبوں کو پیک کر دیں گے یہاں میں نے نو ڈبے پیک کر دیا ہے اس کے بعد میں اٹھاؤں گی جوڑ تو گیس یہاں ممی بھی آ کر دیکھنے لگی ہیں میں ممی کو اکثر کام میں پہلے پوچھتی ہوں وہ کہتے ہیں بٹا تم جو ٹھیک کر رہی ہوں گے میں نے کہا نہیں ہے ممی آپ آ کر دیکھ لو تو میں ہمنا اس طریقے سے ڈبے پیک کر کے باہر دے آتے ہیں مندر کے پاس گھر میں تو یہاں آتی نہیں ہے کنچکائیں وہاں جو بھی ملتے ہیں انہیں ہم دے دیتے ہیں کیونکہ اس ٹیم بہت سارے بچے ہوتے ہیں سب آپ آدھاپی کرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ بس اتنے جنے آئیے اور لیجیے رام سے پیار سے تو بس یہ ہم دیکھے آ جائیں گے امیت نے دیکھے کھانا بھی پیک ہو گیا ہے بچے ہیلپ کر آ رہا ہے ممی جی بھی دیکھ رہی ہیں وہ بھی ہیلپ کر آ رہی ہیں جب اتھاک جاتی ہیں تو وہ ریسٹ کرنے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان سے زیادہ کام نہیں ہوتا بچہ سے کہا یہ ایسے پیک کرو ایسے پیک کرو بلکل سمجھاتی ہیں اگر میں ہوتا ہے بڑے بچے کو زیادہ ڈاٹ پڑتی ہے زیادہ سمجھایا جاتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے اثر کے ساتھ تو یہاں ہم اٹھا لیتے ہیں جوت تو یہ ہمارا چھوٹا سا پوجہ کار اس لئے ہمیں تھوڑا ٹیبل پہ ہی کرنا پڑتا ہے یہ جوت وغیرہ اٹھانے کا کام تو یہاں ہم نے لونگ سپاریک اور کپور گوگل لوبان سے اٹھا لی ہے جوت اور پھر پوری ہلوے اور چنے کا لگا دیا ہے بھوگ ماتارانی کو تو نوراتے کون کون کرتا ہے پورے پلیز ہمیں کمنٹ کر کے چرور بتائیے گا اور گھر میں جب نوراترے ہوتے ہیں یا کوئی برت فیسٹیول ہوتا ہے تو کتنی خوشیاں آتی ہیں گھر میں اور جب نوراتر میں یہ جوت اٹھتی ہے ڈیلی تو گھر میں پوزیٹیو وائب اتنی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آتے ہیں ملتے ہیں کہ گھر میں کامیکہ رہتا ہے تو میں تو یہ جرور اٹھاتی ہوں جوت پورے نو دن آٹھ دن تک جب تک کیسٹ میں نہیں ہوتی تب تک اور بیچ بیچ میں ہم لوگ سماجی ہیں ہون بھی کرتے رہتے ہیں پندرہ دن میں ہم ہون کرتے گھر میں تو جس سے گھر میں پوزیٹیو وائب بنی رہتا ہے اور بچوں میں بھی اچھے سانسکار آتے ہیں جو ہم کرتے ہیں بچے وہ ہی دیکھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم صرف کرتے ہیں بچے وہ ہی کرتے ہیں کہنے سے کبھی بچے کام نہیں کرتے ہیں یہاں دیکھیں کسی نے مجھے کہہ دیا ہمیں کچھ کہہ رہی تھی یہاں ہم بچوں کو دے آئیں ڈبے اور پھر آپ بچ گئے ہیں ہم سارا نمٹ چکا ہے ہم جا رہے ہیں مارکٹ مارکٹ جاس سے آ گئے تھے پھر ہم شام کو گئے مول تو گائیس یہ میری اگلے دن کی ویڈیو ہے چھوٹی سی بنی تھی کیونکہ ہمیں شوپنگ کرنی تھی گھر میں تھا پروگرام اس کے شوپنگ کرنی تھی تو انہیں بچوں کے شوز لینے آئے اور کچھ ملے بھی نہیں تو یہاں میرا تو کوئی سامانی نہیں ملا میں تو سارے دھونتے دھونتے پریشان ہو گئے پھر بچوں نے کھائی آئس کریم کا ممی آپ بھی کھا لو میں نے بھی صرف تھوڑی سی آئس کریم کھائی جتنی لیے بھی ہے بس اتنی آئس کریم کیونکہ میں نے ڈائیٹ پلان لے رکھا ہے تو اس کے بعد ہم شوپنگ کر کے آ گئے ہیں اپنی گھر ملکہ میں اپنی ممی کے گھر آ گئی میرے تو یہاں بنائے ہم نے نیا گھر جس کا ہے کل گرہ پرویس اب سب لگے ہیں نئے گھر میں تیاری میں ساپ سفائی میں یہاں میری چھوٹی بھاوی پیاری سی ملنے کے لیے ایک بھاوی کیچن میں ہم بڑی بھاوی گئے ہیں یہاں دیدی لگوا رہی تھی مہندی میں تو گھسی لگوا کہی تھی مارکٹ سے یہاں بھائی آج سب بیٹھیں آج بینڈ کر رہے ہیں انجوئے دیکھیں بچے بھار کر لیں یہ ہے وہ نیا گھر جس کا کل ہوگا گرہ پرویس دیکھیں اب میں یہاں پر آ کر دیکھ رہی ہوں سجائی اور کچھ ہیلپ میں بھی کراؤں گی تو میں نے گھر کا پورا تو ٹور کر آیا نہیں لیکن بلون فلاورٹ سے سجائی کر رہے ہیں تو گائز اگر آپ کو نا ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ جرور کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا چینل لنک مل جائے اور اس کو ضرور دیکھیں گا تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسے لگی تو یہ ہے ہمارا نیا گھر کیونکہ ابھی بھی اس میں کام چل رہا ہے بچے اوپر نیچے ہو رہے ہیں میں بس تھوڑا سا اوپر گئی اور پھر آ گئی نیچے میں نے کہا کسی نے مجھے آواز دے دی تو میں نیچے آ گئی بس یہ تک گئی تھی اب جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تب میں آپ کو اس کا ٹور دکھاؤں گی تو یہاں دیکھیں میرے چھوٹے بھائی کر رہے ہیں سجائی اور بچوں کے ساتھ سب مل کر ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں میں آ گئی ہوں اپنے پرانے والے گھر میں یہاں میں دین لگی رہی تھی تو گائیز یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سسکرائب کریں اور جائے جائے ویڈیو شیئر کریں بائی گائیز ملتے ہیں